بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ کو میں اردو زبانوں قوائد میں استعمال ہونے والے محاورات کے بارے میں بتاؤں گی محاورات سے مراد الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس پہ الفاظ اپنے اصلی معنی کے بجائے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں محاورہ رواج عادت یا محارت کو کہتے ہیں اور اس میں الفاظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتے مثلا ہاتھوں کے توتے اڑنا اس کا مطلب ہے حواس باختہ ہونا پریشان ہونا ہاتھوں کے توتے اڑنے سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھوں میں توتے پکڑے ہوئے تھے اور اڑ گئے بلکہ اس کے مجازی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوگا پریشان ہونا محاورات اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں ناک میں دم کرنا اس کا لفظی مطلب تو ناک میں دم کرنا ہوگا لیکن اس کا مجازی معنی جو ہے تنگ کرنا اسی طرح جی میں ٹھان لینا اس کا مطلب ہوگا پکہ ارادہ کر لینا آب آب ہونا پانی پانی ہونا اس کا لفظی مطلب ہے لیکن اس کا مجازی معنی یہ ہے شربندہ ہونا محاورات کی وضاحت اب ہم جملوں کی مدد سے کرتے ہیں سیر پر نہ جانے کا سن کر احمد کا دل ٹوٹ گیا اب یہاں پر دل ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اداس ہو گیا دل ٹوٹ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لٹرلی دل ٹوٹ گیا چوکلٹ کو دیکھ کر موں میں پانی بھر آتا ہے یعنی کھانے کا جی چاہتا ہے آلی نے جی میں ٹھان لیا کہ وہ ضرور جیتے گا جی میں ٹھان لیا یعنی پکہ ارادہ کر لیا اونٹ والے نے مالی سے منت سماجت کی کہ وہ مینہ کو چھوڑ دے ٹھیک ہے منت سماجت کا مطلب ہے ریکویسٹ کرنا اسد کو پینسل ٹوٹنے پر بہت غصہ آیا مگر اس نے غصہ ٹھوک دیا اب غصہ ٹھوک دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ غصہ کوئی چیز تھی جو موں میں تھی اور ٹھوک دی بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جانے دیا درگزر سے کام لیا اب کچھ محاورات کو ہم ان تصاویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھیگی بلی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بلی ہے اور وہ گیلی ہوئی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مسکین اور معصوم ظاہر کرنا اور اس کا جملے میں استعمال دیکھتے ہیں سیما بے حد شرارت کر رہی تھی لیکن امی کی آواز سن کر بھیگی بلی بن گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو یعنی معصوم بن کے بیٹھ گئی مو میں پانی بھر آنا لالچ پیدا ہو جانا نائلہ کے ہاتھوں میں ہلوے کا پیالہ دیکھ کر فرہ کے مو میں پانی بھر آیا آگ بگولہ ہونا آگ بگولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو آگ لگ جائے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غصے میں ہونا استعمال اس کا جملے میں دیکھ لیتے ہیں ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولہ ہو گیا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند خربوزے ییلو ہیں تو دوسرے ان کے ساتھ رکھیں گے تو وہ بھی ییلو ہو جائیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے صحبت سے مراد ہے کسی کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو اس کا جملے میں استعمال دیکھ لیتے ہیں فیض نے جمال کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی سچ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اپنے مو میاں مٹھو بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی میاں مٹھو بن جانا بلکہ اپنی تعریف خود کرنا اس کا جملے میں استعمال دیکھتے ہیں انور کو اپنے مو میاں مٹھو بننے کی عادت ہے ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیے کچھ محاورے اب ہمارے پاس یہ ایک ایکسسائز ہے جس میں اوپر کچھ محاورے دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے امتحان میں اول نمبر سے پاس ہونے کی خبر سن کر اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سا لفظائے گا اول آنے کی خبر سن کر میں پھولے نہ سمایا اب یہ دیکھیں محاورے میں لکھا ہے پھولے نہ سمانا لیکن اس کو ہم نے جملے کے اکارڈنگلی چینج کرنا ہے امتحان میں اول نمبر سے پاس ہونے کی خبر سن کر میں پھولے نہ سمایا بچوں کو رسمالائی کھاتے دیکھ کر احمد کی بھی ڈیش ٹپک پڑی جی ہاں رال ٹپک پڑی احمد کی بھی رال ٹپک پڑی اب جملے کے مطابق ہم لکھیں گے رال ٹپک پڑی حالانکہ اوپر لکھا ہے رال ٹپک نہ ٹھیک ہے جملے کے اکارڈنگلی ہم اس کو چینج کریں گے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ خوامخہ ڈیش ہیں آپ خوامخہ جی آگ بگولہ ہو رہے ہیں آپ خوامخہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں آ سکتی ہیں اس میں تمہارے ہر روز کے جھگڑوں نے ہم لوگوں کی ڈیش تمہارے ہر روز کے جھگڑوں نے ہم لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس کو بھی ہم جملے کے مطابق چینج کریں گے ناک میں دم کرنا نہیں بلکہ ناک میں دم کر رکھا ہے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنتے ہی میرے ڈیش جی ہاں میرے کان کھڑے ہو گئے اوپر لکھا ہے کان کھڑے ہونا لیکن جملے کے مطابق ہم کہیں گے کان کھڑے ہو گئے تم دونوں بھائیوں کی شکل میں ڈیش تم دونوں کی بھائیوں کی شکل چونکہ بہت ملتی ہے اس لیے تھوڑا سا فرق ہے اس لیے ہم کہیں گے تم دونوں بھائیوں کی شکل میں انیس بیس کا فرق ہے ٹھیک ہے زیادہ ڈیش ہونے کی ضرورت نہیں میں آپ کا کام دو چار روز میں کر دوں گا جی ظاہری بات ہے غصے ہو رہا ہوگا تو اس کی جگہ ہم یہ والا محاورہ استعمال کریں گے لال پیلا ہونا زیادہ لال پیلے ہونے کی ضرورت نہیں میں آپ کا کام دو چار دنوں میں کر دوں گا یہ تھا محاورات کا کونسپٹ اور یہ ایک ایکسسائز تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان محاورات کو جملوں میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ